بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھوپال سے جہاں فوڈ پوائیجننگ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے گیارہ بچیوں کی ایک ساتھ طویت خراب ہوئی ہے دس بچیوں کی حالت میں فلحال صدہار ہے ایک بچی کا اسپتال میلا چل رہا ہے دراصل پانی پینے سے بچیوں کی طویت خراب ہوئی تھی ٹی ٹی نگر تھانے کے پشور اکائی گرہ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں فوڈ پوائیجننگ کا معاملہ سامنے آیا ہے گیارہ بچیوں کی ایک ساتھ طویت خراب ہوئی تو دس بچیوں کی حالت میں فلحال صدہار ہے تو وہیں ایک بچی کا اسپتال میلا چل رہا ہے بتایا گیا کہ پانی پینے سے بچیوں کی طویت خراب ہو گئی تھی تو ٹی ٹی نگر تھانے کے پشور اکائی گرہ کا معاملہ جو بچیوں سے بات کیے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو پانی کی اتم کیا جو نارمل پانی ملوز کرنے والا ہوگا ہے وہ بھی یادہ کھانا کھانے کی بعد میں اور جلے ادھیک جانکاری کے لئے ہمارے سہیوگی دیپک دویدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیپک ٹی ٹی نگر تھانے کے کشور اکائی گرہ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں گیارہ بچیوں کی طویت خراب ہوئی ہے کیا جانکاری ہے دیر رات اچانک سے بچیاں بے ہوش ہو گئی وہاں جہاں بال سمپریشن گرہ ہے وہاں پر اس کے بعد انہیں آننفانان میں جے پی اسپتال لائے گیا اور جہاں ان کا ایمیرجنسی وارڈ میں ابھی بھی علاج جاری ہے جس میں گیارہ بچی کیونکہ بال سمپریشن گرہ کی بات کرتے ہیں قریب پی تیس بچی وہاں پر رہتی ہیں اس میں سے گیارہ بچیوں کو یہاں پر لاش کیلے لائے گیا جس میں سے ایک ہی طبیعت گمبیر بتائی جارہی ہے اور وہاں بے ہوش ہونے کے بعد بھی لگاتار اس کے موں سے فین نکلتا ہوا نظر آیا جس کے بعد ڈاکٹر لگاتار اس کا علاج کر رہے اور ان بچیوں کی طبیعت میں ابھی صدا رہے لگاتار ابھی بچیوں کا علاج چل رہا بتایا جارہا ہے کہ وہاں پر واٹر کلر میں گنزہ پانی انہوں نے پیا تھا کیسے وہ پانی آیا یہ جہاں چکا بشے ہے اور اس کے بعد ان سب کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے بتا تھے کہ جے جے ایکٹ میں تمام بچی وہاں پر سنرکشن میں رہتی ہیں وہاں پر سرکشن میں رہتی ہیں جب اس طریقے کے باتے سامنے آتی تو کہیں نہ کہیں وہاں پر منیجمنٹ پر بڑا پرشن کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی دھٹنائیں وہاں پر سامنے آ چکی ہیں الگ الگ طریقے کی دینیش چلیں شکریہ دیپک جانکاری کے لیے تو فوڈ فوائچنگ کا یہ معاملہ فلحال سامنے آیا ہے لیکن اب لکاتار اس پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جانچ کے بعد ہی یہ صاحب ہو پائے گا کہ آخر بچیوں کی طبیعت کیسے بگڑی ہے